اسلام علیکم سب لوگ کیسے ہیں آئی ہوبسو سب لوگ بلکل ٹھک تھاک ہوں گے اچھا آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست سی ڈرنک جو ہے وہ شیئر کرنے والی ہوں جو بہت ہی زیادہ وائٹنگ افیکٹ دے گی آپ لوگوں کو اور بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے اس کا آپ ون منت کے لیے یوز کریں آپ کو انسٹنٹ بہت ہی زیادہ اچھا ریزلٹ ملے گا اور آپ کو اس حد تک وائٹ بیوٹی ملے گی تو کیوں نہ اس کو بنائیں تو چلے جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ڈرنک کے اندر کیا کیا چیزیں ایڈ ہوں گی لیڈیز کے اندر بہت زیادہ کریز ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ خوبصورت نظر آنا اور اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ مینٹین رکھنا اس کے لیے وہ بہت ہی زیادہ کریمز یوز کرتے ہیں ہم لوگ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بہت زیادہ کاسمیٹکس وغیرہ یوز کرتے ہیں مہنگی مہنگے میک اپ کو ہم لوگ اپنے اوپر اپلائے کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ مہنگے ٹریٹمنٹ جا کے ہم لوگ پولر سے کرواتے ہیں جو بے حد زیادہ کوسٹلی ہوتے ہیں اور وہ کچھ ہی دن کے لیے ہم لوگوں کے فیس کی اوپر اچھا ریزلٹ رکھتے ہیں لیکن کچھ دن کے بعد پھر سے وہی ڈلڈ سکین ہم لوگوں کی ہونے سٹارڈ ہو جاتی ہے اگر ہم لوگ بقائدگی کے ساتھ کرواتے رہیں تو پھر تو ہم لوگوں کی سکین بہت زیادہ اچھی رہتی ہے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے ہی وہ ڈل ہوتے جاتا ہے سکین اور پھر سے ہم لوگوں کو اچھی خاصی کانٹریٹی پیسوں کی دینی پڑتی ہے اور اس کے بعد ہم لوگ پھر سے ویسے ہی نظر آتے ہیں جیسے پہلے تھے کریمز ہمارے سکین کے اوپر ففٹی پرسنٹ کام کرتی ہیں اچھے ریزلٹ دیتی ہیں ہماری اصل سکین ہوتی ہے وہی ہماری اصل بیوٹی ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم لوگ بہت ہی زیادہ نیچرل فروٹس کے ساتھ ایک اچھی سی ڈرنک میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ جو بہت ہی زیادہ انسٹنٹ آپ کو وائٹننگ افیکٹ دے گی اور آپ اگر کوئی کریم نہ بھی یوز کریں اور اس ڈرنک کو بقاعدگی کے ساتھ اپلائے کرتے رہیں اپنے ڈیلی روٹین میں تو بہت ہی زیادہ اچھے ریزلٹس آپ کو ملیں گے تو چلیں جی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم لوگوں کو کون کون سی چیزیں ہم لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے سب سے پہلے جو چیز اس ڈرنک کے اندر جائے گی اس کے لیے ہم لوگوں کو چاہیے ایک ادت گاجر گاجر ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے سکن کو گلو دیتی ہے نظر کو تیز کرتی ہے اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں اس کے آپ اس کو ڈیلی بیسس پہ ضرور استعمال کیا کریں اور سیب دوسرے نمبر پہ جائے گا سیب کی طریف تو کرنی جو ہے وہ بلکل ہی نامناسب سی ہے کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ سیب کی کوالٹی سے سیب کی افادیت سے واقف ہے تیسرے نمبر پہ جائے گا ہمارے تھوڑی سی ہم لوگوں نے دو تین پتے لینے ہیں پالک کے پالک کے اندر بہت زیادہ اچھی پروپٹیز پائی جاتی ہیں اور اچھی پولٹیز پائی جاتی ہیں چائنا کی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہر ڈائیٹ کے اندر ان لوگوں نے پالک کا استعمال ضرور کیا ہوتا ہے اس لئے وہ لوگ اتنے ہیلڈی اور ینگ رہتے ہیں اور ان کی سکن بہت ہی زیادہ اچھی اور فریش نظر آتی ہے بے شک وہ ایٹی پلس ہی کیوں نہ ہوں پالک کا استعمال آپ اپنی ڈائیٹ میں ضرور کیا کریں پالک کو پکا کے کھایا کریں یا پالک کا جوس ڈیلی بیسس پہ پی لیا کریں تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ بن ثابت ہوگی چوتھے نمبر پہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے چکندر چکندر کی ڈرنک جو ہے وہ سکن کے لئے بے حد زیادہ مشہور ہے بے حد زیادہ اس کی افادیت ہے چکندر ہماری سکن کو نہ صرف وائٹ کرتا ہے برائٹن دیتا ہے بلکہ ہمارے تمام تر جو ہے وہ ڈیڈ سکن کو ریموف کر کے نیچرل سکین جو ہے ہماری پنکش گلوئنگ سکین ہم لوگوں کی کرتا ہے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے ایک چکندر لی لینا ہے اس کو ہاف ہف کر لینا ہے مطلب دو حصے اس کے کر لینا ہے ایک حصہ ہم لوگوں نے اس ڈرنک کی اندر استعمال کرنا ہے اس کو چھیل لینا ہے اس کے چھلکے اتار لینا ہے اور اس کے بعد اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اس کو استعمال کرنا ہے ہم لوگوں نے اور دوسرا حصہ رکھ لیں آپ دوسرے دن کے ڈرنک کے لیے سب سے اینڈ میں ہم لوگ جس چیز کو استعمال کریں گے وہ ہے جی کرنے کا رس کرنے کا رس ہم لوگوں کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ہم لوگوں کی سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور ہم لوگوں کی ڈائیٹ میں اس کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے ہم لوگوں نے ایک گاجر لے لینے ہیں اس کو اچھی طریقے سے چھیل لینا ہے اور اس کے ٹکڑے کر لینے ہیں اس کے بعد ہم نے دو سے تین پتے پالک کے لیے لینے ہیں ایک چکندر لی لینا ہے اس کو ہاف کاٹ لینا ہے اور اس کو چھیل کے اچھے طریقے سے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لینے ہیں ایک کپ ہم لوگوں نے لے لینا ہے گرنے کا رس اور ایک سے اس کا چھلکہ اتار لینا ہے اور اس کے جو ہے پیسز وہ اس کے اندر ڈال لینے ہیں ان تمام چیزوں کو ہم لوگوں نے بلینڈر میں ڈال کے اچھے طریقے سے بلینڈ کر لینا ہے بلینڈ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کو چھان لینا ہے چھان کہ ہم لوگوں نے ایک گلاس کے اندر نکال لینا ہے اور اس کو ڈیلی بیسز پہ ہم لوگوں نے اپنی ڈائیٹ کا حصہ بنا لینا ہے اور ڈیلی بیسز پہ ہم لوگوں نے ایک گلاس اس جوس کا ضرور پینا ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی پرانی سے پرانی پیگمیٹیشنز بھی ختم ہو جائیں گی سکن کے اوپر جو ڈلنس ہے جو ڈیڈ سکن ہے وہ ریموو ہو جائے گی سکن فریش ہو جائے گی اور اس کے بعد جتنے بھی ہمارے سکن کے اوپر ایکنی سکارز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے سکن بہت زیادہ گلوئی ہو جائے گی اور ٹائٹ ہو جائے گی آپ کی سکن کے اوپر جتنے بھی رنکلز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ پندرہ دن کے اندر اندر آپ لوگوں سے لوگ پوچھیں گے کہ آپ لوگ کون سی کریم استعمال کرتے ہیں کیا استعمال کر رہے ہیں آپ لوگ اس کے استعمال سے آپ لوگوں کو پندرہ دن کے اندر اندر آپ لوگوں کو ریزرٹس اچھے ملیں گے آپ لوگوں کو کوئی بھی مہنگے ٹریٹمنٹ کروانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی تو آپ اس ٹرنگ کو اپنا ڈائیٹ کا حصہ ضرور بنائیں پندرہ دن استعمال کریں اس کے بعد آپ لوگ مجھ سے اس کا ریزرٹ ضرور شیئر کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اچھا سا کمنٹس کر دیجئے اور میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ کو کس طرح کا ریزرٹ ملا ہے اس ڈرنگ کے بعد تو ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے تو آپ میں ضرور شاد رکھئے گا اللہ نگے بان